مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں میں نکل گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہ سادگی پسند بزرگ تھے سادگی پسند کیا گرتے تھے عید کا دن تھا میں نے سوچا کہ ان کے یہاں جاؤں گا تو آج کے دن ان کے یہاں اچھے کھانے ہوں گے اچھے پکبان ہوں گے اور وہ مجھے بھی اچھے کھانوں پر انوائٹ کریں گے مجھے بھی اچھے کھانے کھلائیں گے تو عید کے دن تو ہر کوئی غریب اور امیر ہر کسی کے یہاں اچھے سے اچھا ہی بنتا ہے دروازہ کھٹ کھٹایا وہ ان کا سادہ سا گھر تھا انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے لیا جب میں اندر گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عید کے دن بھی آٹے کی بھسی اور پھلوں کے چھکلوں کو کھا رہے تھے میں نے دیکھا تو میرے آسو نکل آئے اور میں عرض کرنے لگا حضور آج تو عید کا دن ہے اور آج کے دن بھی آپ یہ پھلوں کے چھکل کھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے کچھ مطلب نہیں ہے کہ میں کیا کھاتا ہوں کیا کرتا ہوں بس بیٹھو اور آپ پھر یہاں سے چلے جاؤ حضرت ابو عبداللہ فرماتے کہ میں تھوڑی دیر بہاں رکا اس کے بعد میرا ایک دوست تھا بہت زیادہ مالدار تھا میں ان کے یہاں چلا گیا جانے کے بعد میں نے سارا واقعہ انہیں بتایا میں نے کہا بھائی آپ کے پڑوس میں ایک ایسا بزرگ رہتا ہے ایک ایسا انسان رہتا ہے جو کہ اللہ والا ہے اور بہت سادگی پسند بزرگ ہے تو تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو آپ دیکھو ان کی آپ مدد کرو ان کی دیکھ بھال رکھو تو وہ ان کے دوست کہتے ہیں بھائی عبداللہ آپ کو معلوم نہیں جس کی آپ بات کر رہا نا میں نے صبح ان کے لئے ایک ہزار درہم بھیجبائے تھے اور ایک اپنا غلام ان کی خدمت کے لئے وہاں بھیجبائیا تھا کہ وہ غلام ان کی خدمت کرے اور ایک ہزار درہم سے وہ اپنا خرچ نکالیں کھانے پینے کو دیکھیں تو انہوں نے واپس کر دیا کہا مجھے تمہارے غلام کی کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے سب واپس کر دیا اب میں بتاؤ کیا کروں کیسے ان کی مدد کروں تو ابو عبداللہ فرماتے ہیں بھائی مجھے ایسا کرو ایک ہزار درہم دے دو میں ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیں وہ لے لیں تو وہ ان کے دوست نے ان کو دو ہزار درہم دیے اور کہا یہ ایک ہزار درہم ہماری طرف سے قبول کریں آپ آپ کو تحفہ ہے اور ایک ہزار درہم آپ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں جا کے ابو عبداللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا آیا میں پھر انہی بزرگ کے گھر پہ آیا دروازہ کھٹ کھٹایا انہوں نے دروازہ کھولا مجھے پہچان لیا کہا اب کیسے آئے ہو کہا حضور تھوڑی سی بس گفتگو کرنی ہے آپ سے آپ کے پاس بیٹھنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے دل میں تھندک محسوس ہوتی ہے انہوں نے اندر لے لیا دروازہ بند کر دیا باتیں کرنے لگے چلتے وقت ابو عبداللہ فرماتے کہ میں نے ایک ہزار درہم کا تھیلہ انہیں دیا میں نے کہا حضور اسے قبول فرمائے تو وہ فرمانے لگے کہ تم اس لیے دوبارہ آئے تھے تم اس لیے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ ہمیں تم مال و دولت سے نبازو ہمیں تم مال و دولت دو یہی سلح دیا تم نے ہماری گفتگو کا یہی سلح دیا تم نے ہم سے ملاقات کرنے کا میں تو تمہیں بہت اچھا سمجھتا تھا اب تم اس دنیا کی دولت کو میرے حوالے کرنا چاہتے ہو یہ میرے لئے کافی نہیں ہے میرے لئے میرا اللہ کافی ہے اور وہ مجھے رزق دیتا ہے مجھے کھانا دیتا ہے بس اتنا کافی ہے وہ میرا ساتھ دیتا ہے میرا کفیل اللہ ہے تم اس دولت کو اپنے پاسی رکھو اور یہاں سے نکل جاؤ اتنا کہا ان بزرگ نے تو پھر میں سمجھ گیا عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اب جو ہے مال دولت نہیں لینے والے یہ دنیا کی مدد نہیں لینے والے یہ دنیا کی دولت نہیں لینے والے تو ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں اور یہ ساری دولت اسی انسان کو واپس کر دیتے ہیں جو ان کا دوست تھا کہتے کہ مجھے پھر مال سے نفرت سے ہونے لگی اس دنیا سے نفرت سے ہونے لگی ان بزرگ کی یہ باتیں سن کے میں گیا اپنے دوستے کے پاس اور کہنے لگا بھائی یہ مال اپنا واپس لے لو کیونکہ میں ان کے پاس گیا تھا انہوں نے قبول نہیں کیا اب تو مجھے بھی نفرت ہونے لگی یہ مال سے اب یہ دونوں ہزار درہم تم رکھ لو تو وہ ان کے دوست کرنے لگا دیکھیں میں نے یہ اللہ کی راہ میں نکال دیا اب اس کو میں واپس نہیں لے سکتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا آپ ایسا کرو آپ ان لوگوں کو دے دو جا کے جو اس کے ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دو حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں نے اس مال کو لیا اور پھر میں نے ان لوگوں میں تقسیم کیا کہ جو ضرورت مند تھے لیکن لوگوں کے سامنے کہنے سے باز تھے لوگوں کے سامنے نہ کہہ سکتے تھے شرمندگی کے مارے تو اس لیے میں نے ان لوگوں میں وہ مال تقسیم کر دیا اور مجھے اس دن سے پھر مال سے بھی نفرت ہو گئی اس دنیا سے بھی نفرت ہو گئی تو اللہ کے یہ نیک بندے ہوا کرتے ہیں انہیں نہ تو دنیا کی فکر ہوا کرتی ہے نہ تو مال کی فکر ہوا کرتی ہے بس یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہی رہتے ہیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہی لگی رہتے ہیں آج ہم اور آپ ہیں کہ جو عبادت سے بڑی دور ہیں مسجدوں سے بڑی دور ہیں آج ہمارے گھر کی خواتین بھی ہیں جن کی زندگی میں نہ تلاوت ہے نہ نماز ہے نہ عبادت ہے نہ روزہ ہے نہ پردے کا احتمام